بیشتر کرونا وائرس ڈیزیز 19 کیونکہ وہ 2019 میں ڈیسمبر کے مہینے میں ہم کو پتا چلا تو یہ جو کرونا وائرس ہے بیسیکلی یہ کرونا وائرس ڈیزیز جو کوویڈ 19 ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بہت سارے افائیں ہیں اس کے بارے میں بہت سارے مس انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں یا ویڈیوز میں ہیں یا لوگ لوگوں کو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں تو میں نے سوچا یہ ہوت ٹاپک ہے کیوں رہا میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناوں جس سے آپ کو اس کے بارے میں صحیح جانکری ملے اور میں پوری کوشش کروں گا آپ کو اس کے بارے میں صحیح جانکری اور مکمل جانکری یعنی کمپلیٹ جانکری تو میں اس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں تقریباً چار پانچ ویڈیوز بناوں گا اور ان سارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک پورا آئیڈیا آئے گئی یہ والا ویڈیو جو ہے میں آج بتاؤں گا یہ جو کورونا وائرس ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے وہاں سٹی میں جو کہ حبی پروونس میں ہے وہ چینہ میں ہے وہاں یہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ کچھ ایک مہینے تک اسی ایریا میں رہا اور اس کے بعد ایستے ایستے یہ پھیلنے لگا اور پھیلتے پھیلتے یہ ایک کنٹری سے جا کے آج آج چودہ مارچ ہے اور چودہ مارچ کو آج 135 کنٹری میں پھیل گیا یہ اور چائنہ کے علاوہ یہ اس نے بہت باقی جگہ پہ بھی ڈیٹس کیے ہیں موٹیلٹی کیے ہیں یعنی خالی چائنہ میں نہیں اسے لوگ میں رہے باقی کنٹریز میں بھی مریں اور یہ ابھی بڑھ بھی رہا ہے کچھ دیر پہلے یہ تقریباً سو دو سو لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے اور تقریباً پانچ دس لوگ مر رہے تھے لیکن اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہزار لوگوں کو ہر دن یہ وائرس ہو رہا ہے انفیکشن ہو رہا ہے نئے لوگوں کو اور اس میں سے تقریباً سو ڈیڑھ سو دو سو لوگ مر رہے ہیں تو یہ کیونکہ نیا وائرس ہے اسی لئے باڈی کی جو ایمیونٹی ہے اس کے ایک ایس وہ بہت کمزور ہے باڈی کو ہیمین باڈی کو یہ پتا نہیں ہے یہ وائرس کیا ہے اس لئے یہ ریاکٹ کر دی ہے بہت زیادہ ریاکٹ کر دی ہے اس لئے اس کی ہراری اور مورریٹی اور موٹلل یعنی یہ جو تقریباً ичеledge ہے اس کی وائز سے اور مرہ دو وہ زیادہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل بھی رہی ہے ابھی تک ہم اس کے بارے میں کہ اس لئے ہم معاری پاس کوئیicient regress hiç ہے اور ہمارے پاس اس کے اگینس کوئی antiviral specific antiviral کوئی meilleur یعنی یہ وائرل ڈیزیز ہے انٹی بیکٹریر تو کچھ کرے گا نہیں انٹی بیوائٹکز تو کچھ کریں گے نہیں انٹی وائرل ڈرگز کر سکتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیکن ہمارے کو ابھی پورا پتہ نہیں ہے ابھی گیس ورگ چل رہا ہے کچھ لوگ کوئی انٹی وائرل کچھ دے رہے ہیں کچھ لوگ اور دے رہے ہیں لیکن ابھی جو مین ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں وہ ہم کنزروٹی مینجمنٹ یا ہم بولے سمٹومیٹک مینجمنٹ ہم دے رہے ہیں جس میں بیڈ ریسٹ کلا دیا پیشنٹ کو اس کو آئی وی فلوریس لگا دیا اس کو آکسیجن دے دیا اس کو خانسی کا تھوڑا سا علاج دیا پیرسترمول بہت سارا دے دیا اور ہوپ کیا کہ یہ ٹھیک ہوگا لیکن یہ وائرس آیا کہاں سے یہ وائرس جو ہے بیسکلی بوہن جو سٹی میں نے بولا جو ہوبی پروونس میں چائنہ میں ادھر ایک مارکٹ لگتا ہے اس مارکٹ کو ہم بولتے ہیں اومنیورس مارکٹ وہ اومنیورس مارکٹ میں ہر قسم کے جانور ملتے ہیں چائنہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں لوگ الٹی سیدھی چیزیں بھی کھاتے ہیں کتے کھاتے ہیں بلیاں کھاتے ہیں ساں آپ کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں ہر جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ ایک جانور آتا ہے اس کو بولتے ہیں پینگولین وہ بھی کھاتے ہیں اور اس کا میٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈو میں یہ پینگولین کا فوڈو ہے یہ پینگولین موترا جانور ہے یہ انٹیٹر ہے یعنی چونٹیوں کو کھاتا ہے اور چونٹیاں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں تو ان کا یہ خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس کے ویسے ختم ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں لیکن انسان نے کیا کیا چائنہ میں اس کو بھی پکڑ کے اس کو بھی کھانے لگے اور اس کا میٹ بھی کھانے لگے اور اس کے جو سکیلز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سکیلز کو بھی کرش کر کے اس کو دوائیوں میں ملا کے چائنیز ٹریشنل میڈیسن کو بولتے ہیں اس کے لئے یوز کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے میٹ میں اور اس کے سکیلز میں پروپرٹیز ہیں یعنی آرثرائیڈز کے اگنسٹ سیکس ٹھیک کرنے کے لئے ہیں کینسر کے اگنسٹ اسٹما کے اگنسٹ ایسے ڈزیز کے بارے میں اس میں علاج ہے جو کی صحیح نہیں ہے اور یہ ایک جانور ہے پینگولین جو بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے باقی کنٹریز سے اور چائنیز کو ایمپورٹ کرتا ہے یعنی اگر دیکھا جو اور بھی کنٹریز ہیں جو اس کو ایمپورٹ کرتی ہیں اور ورلڈ میں بہت سارے کنٹریز ہیں جو اس کو لیتے ہیں اسی ایریا کے ہونگ کونگ ہے چائنی ہے ویتنام ہے انڈونیشیا ہے فلیپینز ہیں ان میں بہت تعداد میں یہ سمگل ہوتا ہے یہ دنیا کا نمبر ون جانور ہے جو سمگل ہوتا ہے اس سے آپ کو سمجھے گی یہ کتنا یوز ہوتا ہے اور اس کی آبادی بہت زیادہ کم بھی ہو گئی ہے اس پینگولین کے اب پینگولین میں نے کیوں بولا یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئا پینگولین سے سٹارٹ ہوا ہے نہیں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا یہ کورونا وائرس جو ہے یہ بسیکلی بیٹ وائرسز ہے بیٹ کیا ہے چمگادر چمگادر کے موں میں بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں سینکڑوں ہوتے ہیں بلکہ ہزار تک ہوتے ہیں وائرسز اور تقریبا ہر وائرس جو ہے جیسے آپ نے سارسز دیکھا ہوگا دوہزار دو میں جو سارسز آیا تھا وہ وائرس بھی اسی بیٹ میں ہی کے موں سے آیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے نیپا وائرس دیکھا وہ بھی بیٹ بون تھا جو ہم نے ایبولا وائرس دیکھا وہ بھی بیٹ سے آیا اور جو آج کل ہم یہ سارسز دیکھتے ہیں یہ بھی ایک سارسز کا قسم ہے یہ بھی ایک کورونا وائرس ہے یہ کورونا وائرس کو ہم سارس کووی ٹو بولتے ہیں وائرس 2 بولتے ہیں اس کو ہم صرف سارس بولتے ہیں یا سارس 1 بول سکتے ہیں تو وہ والا وائرس اور یہ والی وائرس سیم ہے کیونکہ دونوں وائرس ہیں اور یہ جب سارس ہوا تھا دوہزار دو میں اس میں انٹرمیڈیٹ کون تھا یعنی چمگادر سے کس کے میں گیا تھا یہ گیا تھا سوٹ کیٹس ہوتے ہیں بلیاں ہوتی ہے ان میں گیا تھا وہ ایک لمبوتری موز کا لمبوترا ہوتا ہے اس بلی کا اس میں گیا تھا اور اس سے چائنہ میں پھیلا تھا چائنہ میں کچھ سندن پرومیس میں پھیلا تھا ہونگ کونگ میں پھیلا تھا اور جو باقی کنٹریز ہیں جیسے سنگاپور میں پھیلا تھا ان کنٹریز میں بہت سارا سارس پھیل گیا تھا تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو ہوا تقریباً موٹریلٹی دس پرسند تھی لیکن آج جو یہ والا ہے یہ بیٹ سے پھیل کے یعنی چمگاگر سے پھیل کے یہ پینگولنز میں آگیا ہے پینگولنز سے آگے ہیومنز میں آگیا ہے اب جو میں آپ کو بول رہا تھا وہ مارکٹ جس کو اومنیورس مارکٹ بولتے ہیں جہاں سب کچھ ملتا ہے وہاں آپ دیکھو گے یہاں آپ کا نورمل چکن پڑا ہے وہاں اور بہنس گائیاں اور بھیڑ اور بکریاں یہ ہے اور یہاں سے ایک جنگلی جانور اسی بارکٹ نے ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تو ان کو آج تک ایکسپوچر آپس میں نہیں تھا جنگلی جانوروں کا اور یہ جو domestic animals ہیں تو جب یہ جانوروں کا کنٹیکٹ ہوا اور لوگوں لوگ وہاں جا رہے ہیں کترت یہ جنگلی جانور کے موں میں اور جنگلی جانور کے باڑی میں یہ وائرس تھا یہ انسانوں میں بھی transmit ہو گیا اب اس کے scientific basis کے ہے جو بیٹ کے موں میں وائرس ہے وہ 96% same ہے اس کورنو وائرس سے اور جو پینگولن کے موں میں نکلا ہے پینگولن کے باڑی پر نکلا ہے وائرس وہ almost 99 سے بھی زیادہ پرسنٹ same ہے اس کورنو وائرس سے اس میں صرف ایک amino acid کا فرق ہے ہیومن وائرس میں جو کورنو وائرس ہیں انسانوں میں ہوا اور جو پینگولن میں ملا ہے تو اس سے آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ کتنا close ہے اور کتنا chance ہے کہ اسی سے ہی ہوا ہے لیکن پھر اب کیا حالت ہے اب یہ حالت ہے کہ انسان سے انسان میں پھیل رہا ہے اور انسان سے انسان میں بہت rapidly پھیل رہا ہے کیونکہ یہ airborne وائرس ہے یعنی یہ مو سے droplet سے خانسنے سے ایک جو دھوک نکلتی ہے ہلکی mist ڈروپلٹس بولتے ہیں ان کو وہ ڈروپلٹس سے پھیل رہا ہے اور یہ ایک انسان سے دوسری انسان تو جا رہا ہے یہ اگر آپ کوئی خانسے آپ کے سامنے چھینکے آپ کے سامنے وہ اگر ایک ڈیڑھ میٹر سے اندر ہو تو اس کو بہت چانس ہے کہ آپ کو اسے جو آپ کے یہ ڈروپلٹس ہیں یہ سامنے گر جائیں گے ایک ڈیڑھ میٹر پر گر جائیں گے ایک میٹر پر گر جائیں گے تو آپ تک نہیں پہنچیں گے اس وائرس سے بہت تہل کا مچا ہوا ہے دنیا میں یہ وائرس آگے کتنا بڑے گا کیا ہوگا انہی ٹائم بلٹل ابھی ہم بول نہیں سکتے لیکن آپ کو ابھی پریکوشنز دینے ایک حیال رکھنا ہے اور زیادہ زیادہ اس کے بارے میں جان کر ہی ہو تو آپ اس کو ٹیکل بھی کر سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے میں نے جو انٹرکشن بتایا آپ کو اس کورونا وائرس کے بارے میں اور سارس کووی ٹو کے بارے میں وہ آپ کو پسند آیا ہوگا میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو اس کے ڈیزیز کے بارے میں بولوں گا یہ کیا کیا ڈیزیز کرتا ہے اور کیسے یہ پرابلن کرتا ہے میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ